پانچ ایسے بوڈی بلڈر جو بہت زیادہ گصے میں رہتے ہیں جس وقت وہ جم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا گصہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ بھاری سے بھاری ویٹ آسانی سے اٹھا لیتے ہیں تو وہ کون ہیں چلیے اس لسٹ کی شروعات کرتے ہیں نمبر 5 پر آتے ہیں وانگ چول سون اور ان کو کورین ہلک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جب یہ جم کرتے ہیں تو ان کا موڈ بہت زیادہ ایگریسیف ہو جاتا ہے ان کی بوڈی تو اچھی ہے یہ خاص کر کی ان کی چیسٹ بہت ہی جبردست ہے بلکل آرنالد سوازنگر کی طرح ہے نمبر 4 پر آتے ہیں کائی گرین اور جب یہ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو اس وقت اتنا زیادہ ایگریسن میں رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بلکل مانسٹر کی طرح لگتے ہیں نمبر 3 پر آتے ہیں رونی کالمن اور رونی کالمن اپنے ٹائم میں بہت زیادہ ایگریسیف موڈ میں ورک آؤٹ کیا کرتے تھے جیسا کہ آپ لوگ دیکھیں پا رہے ہوں گے اور یہ بوڈی بیلڈنگ دنیا کے سب سے ہی بڑے لیجنڈ ہیں نمبر 2 پر آتے ہیں فیل ہیت اور ان کا موڈ اتنا ایگریسیف ہوتا ہے جیم میں کہ ان کے اگل بگل کوئی بھی ڈر سے کھڑا نہیں ہوتا ہے نمبر 1 پر آتے ہیں رچ پیانا جو کہ ابھی ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن جب یہ ورک آؤٹ کیا کرتے تھے تو بلکل ٹیبل کی طرح لگتے تھے دیکھنے میں اور WWE کے ٹاپ ٹین بوڈی بیلڈرز والی ویڈیو میں نے بنائی ہے جاؤ اس کو دیکھو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو